انڈیا کے وزراظم کو کہاں گیا کہ یہ چائے والا ہے کمال کر دکھایا چائے والے نے ہم نے اپنے عوام کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑا ہم کریں گے ہماری اب یہ حالت ہے کہ ہم بھارت سے کیا کمپیٹ کریں گے نرندر مودھی کا پلین کوئی آج کا نہیں ہے انڈیا میں ایک سسٹم چل رہا ہے وہاں ان کے انسٹیٹویشنز کام کر رہے ہیں اور ڈیموکریسی بھی ہے الیکشنز بھی ہوتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جب سے جنہ نے پاکستان کو پیدا کر رہا تھا آج تک آج تک ان بھکاریوں نے ٹوٹل چھبیس عرب نہیں دیکھے کبھی زندگی میں یہ موقع نہیں آیا کہ انڈیا اور رشیار کے آپس میں انٹرسٹ اتنے زیادہ کلیش کیوں اور ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کچھ کیا کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے پچھتر سالوں سے ہم نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے اب سی جو لڑائی ہے اسے چھوڑ کے ملک کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے تو اس مائنڈ سیٹ سے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کو مشکل سے نکالیں گے یا انڈیا کا مقابلہ کریں گے تو ہمارا مقابلہ قطن انڈیا کے ساتھ نہیں ہے اور جو ایک بہمانہ مذاب کیا گیا ہے قوم کے ساتھ اس کے اوپر کسی کے کان پر جھو تک نہیں رینگتی ملکو اس پر تک میں کہوں کئی چالنجز درپیش ہیں اور انہی میں سے جو سب سے اہم ہے نمائیہ وہ مرشد کا چالنجز انڈیا کے عوام آج اس سیز کو انجوائی کر رہی ہے جو بھی یہاں پولیسیز ہوتی ہیں شورٹ ٹرمز ہوتی ہیں ان کی لانگ ٹرم پولیسیز ہیں اور وہ اپنے کنٹری کے نیشنل انٹریس پر کمپروبائز نہیں کرتے ہمارے جو اینا ہمارے کیا ہوتا ہے ہمارا نیشنل انٹریسٹ جو اینا وہ فرس پروریٹی ہوتا نہیں ہے سو پاکستان کو اس سیز کو سمجھنا ہے کہ انڈیا is playing so fast on global south what پاکستان can do in that regard نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو جیسا کہ ہم سب کو ہی پتا ہے کہ بھارت کی جو فورن پولیسی ہیں وہ اس حساب سے بنائی جاتی ہیں کہ جو بھارتی لوگ ہیں نا ان کا hit ہو اور یہ بات کئی بار ہم نے سنا ہے بھارت کے فورن منیشٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارت سرکار کی جو جواب دیئی ہیں وہ بھارت کے لوگوں کے پرتی ہیں اب ایسائی کچھ رشیہ کے ساتھ بھی ابھی ہو رہا ہے جب یود شروع ہوا تھا یوکرین کے ساتھ میں تب بھارت سرکار نے اور بھارت کی جو کمپنیاں انہوں نے کئی زیادہ oil import کروایا تھا لیکن جب رشیہ نے ڈسکاؤنٹ دیرے دیرے کم کیا تو پھر سے بھارت نے دوسرے دیسوں سے oil مانگوانا شروع کر دیا ہے اب اسی کے اوپر پاکستان کی میڈیا کا رییکشن نکل کر آ رہا ہے مجدار ہوگا ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرنا پچھلے دو سال اس چیز کا بڑا شور رہا کہ بھارت رشیہ سے اتنا تیل کیوں امپورٹ کر رہا ہے پوری دنیا نے زور لگا دیا پوری دنیا نے اس بات کے اوپر کہ انڈیا ہمیں ایکسپلین کرے کہ کیوں رشیہ سے تیل مگواتے ہیں اتنا زیادہ لیکن وہ مگواتے رہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھارت نے جو رشیہ سے تیل مگوانا شروع کیا تھا وہ اس جنوری میں تقریباً پینتیس فیصد کام ہو گیا جس طرح پچھلے سال تھا نا جس تیزی سے ہوا آپ دیکھیں بھارت میں نے اکثر یہ بات کے پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھارت میڈل اسٹرن ممالک کے ساتھ زیادہ تعلقات اس لیے بڑھا رہا ہے تاکہ وہ اپنی جو انرجی سپلائے ہے اس کو قائم رکھیں چیپسٹ پرائس پہ تیل لیتا رہے مارکیٹ کو ڈیورسی فائے کریں اٹانومس پوزیشن اسٹیبلش کریں انڈین انٹرنیشنل آرڈینس کو انڈیا یہ کہتا جی we are answerable to our voters ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو منسٹر ہیں پیٹرولیم کے ہردیب سنگھ پوری صاحب اور اس سے پہلی ڈاکٹر جیش شنکر بھی we are answerable to our voters we are a democracy اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسیہ سے تیل لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سٹریٹیجیک اٹانومی کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے عوام کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑا ہم کریں گے انڈیا نے آپ کو پتا ہے جب موسکو نے انویشن کی کریم لن پہ sorry yes so not کریم لن موسکو نے جب کیف پہ انویشن کی یکرین پہ تو ایک شور مچا اور اس شور میں انڈیا سب سے بڑا بینیفیشری تھا کہا جاتا ہے کہ جنوری دوزار بائیس جب یہ انویشن شروع ہو ہی فروری میں تو تقریباً 1.27 ملین بیرل جو ہے وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ انڈیا ایمپورٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے اور پھر یہ 1.99 ملین بیرل بھی اور اب آپ دیکھیں انڈیا نے بسیکلی کیا کیا اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے انڈیا کا انٹرنیشنل جو انرڈی جنسی ہے اس کا فورکاست یہ ہے کہ انڈیا کی جو آئل ڈمانڈ ہے وہ تقریباً 20% بڑھے گی فرام 2023 to 2030 جو کہ 6.6 ملین بیرل پر ڈے پہ جائے گی اس کو سمجھئے گا انڈیا جو ہے وہ لارجس گلوبل آئل ڈمانڈ آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہوگی اور یہ ڈمانڈ یہ اگلے بندرہ 10 سالوں میں 8 سالوں میں آپ کے سامنے آ رہی ہے دنیا کا جیسے کہتے ہیں تھرڈ لارجس آئل ایمپورٹر اور کنزیومر ہے انڈیا ٹھیک ہے جی اور ان کو اس چیز کی سمجھ یہ ہے کہ انڈیا اگر 6.6 ملین بیرل پر ڈے پہ آ جاتا ہے تو مارکیٹ پر ڈیورسیفیکیشن تو چاہیے ہوگی بھاگ تو آپ نہیں سکتے اس وقت آپ کو پتہ ہے انڈیا دنیا کے 39 ممالک سے تیل مگوار ہے دیورسیفائنگ 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 دیورسیفیکیشن اور اس پہ انڈیا نے پہلے کام شروع کر دیا اور وہ کیوں کر رہے ہیں بگوز ان کو پتہ ہے کہ یہ ریشیان جو مارکیٹ ہے یہ سسٹینیبل نہیں رہے گی اور وہ اس لیے سسٹینیبل نہیں رہے گی ایک تو انڈیا زاری بادہ مریقہ کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہوگا جو وہ اترہ آگے چلے گیا کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا گورنمنٹ نے بلکل کیا ہوگا ان کی کورمنٹ نے ان کو جو ایک بزنس کا سیٹ اپ دیا ہوئے وہاں پہ بزنسمنٹ سیکیور ہے وہ ڈرتا نہیں ہے بزنس کرنے سے وہ انویسمنٹ کرنے سے نہیں ڈرتا آپ یہاں پہ دیکھیں آپ ہماری جو پاس کے اندر ایک انڈسٹری تھی کورٹن انڈسٹری پوری کی پوری انڈسٹری یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہوگی ہے کیوں ہمارے ہاں پہ اپنے مسئلے مسائل ہی نہیں ختم بنگلہ دیش ہم سے بعد میں ہم سے علاق ہو ہے بلکل اور وہ آج ہم سے آگے بلکل ہم تو کچھ مٹی صحیح تو کن پولیسیز پہ پاکستان کو کام کرنا چاہیے کس طرح سے یہ انسٹیبیلیٹی یہ پولیٹیکل کرائیسیز ختم ہو سکتے ہیں پولیٹیکل کرائیسیز دیکھیں یہ پولیٹیشنز مل بیٹھ کے کچھ کریں گے تو ختم ہوگی ورنہ تو مشکل اتحاد چاہیے اس وقت میں ملکل اتحاد چاہیے اور اس میں election جو ہیں وہ تھوڑے کانٹرویرشن ہوگی دیموکریٹک سسٹم ٹھیک ہونے چاہیے ہمارا دیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے پہلے ٹھیک بات سیور دوستو آپ کو ہی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور بیسکل یہاں پر جو پاکستان کے پترکار کمر چیما جس ٹوپک کو لے بات بھارت کی کمپنیوں نے بھی سستہ چیپ اوئل تھا اس کو کافی زیادہ ایمپورٹ کیا تھا اور نمبر ون باہر بن چکا تھا رشیہ کا انڈیا اس کے بعد رشیہ نے کیا 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 رشیہ نے یہ سوچا کہ بھارت بہت زیادہ اوئل ایمپورٹ کروار رہا ہے تو ہم دیسکاؤنٹ دیرے دیرے کم کر دیتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ سب کوئی پتا ہے کہ بھارت سرکار کسی کے دباؤ میں آکر تو کام کرتی نہیں ہے اور ہماری جو فورن منسٹر ایس جیش انکر صاحب وہ کئی بار اس بات کو کہ چکے ہیں بھارت سرکار کی جو جواب دیئی ہے وہ بھارت کے لوگوں کے پرتی ہیں اور ہم وہ ہی ڈیسیجن لیں جو ہماری لوگوں کے ہیت میں ہوگا کسی کے دباؤ میں آکر ہم کام نہیں کرتے ہیں تو رشیہ کو کچھ جیادہ ہی غلط فہمی ہو چکی تھی تو اس کے چلتے رشیہ نے کیا کیا دیسکاؤنٹ کم کرنا شروع کر دیا تو بھارت سرکار کے پاس بھی کئی ساری option تھی تو بھارت نے رشیہ سے جو ایل ہے وہ ایمپورٹ کرنا بہت ہی کم کر دیا اب یہاں پر جیسا انہوں نے آکھڑا بھی اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے کتنا ایمپورٹ سارے دیسوں سے بھارت ایل ایمپورٹ کر رہا ہے تاکہ بھارت کی جو جورت ہیں وہ پوری ہو سکے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھئے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کم نٹ کر جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیوان